جنرل ہسپتال میں مبارنہ غلط انجیکشن سے مریضہ کی حلاقت کا معاملہ ایک بار پھر ملبا مریضہ کے لواہکین پر ہی ڈال دیا گیا والڈن کی رہائشی خاتون نے نیجی کلینک سے علاج کرایا جہاں حالت بگڑی مریضہ کو جب ہسپتال لائیا گیا تو مردہ حالت میں پائی گئی انکواری ٹیم نے ریپورٹ سیکیٹری صحت کو ارسال کر دی حکومت کی بلدیاتی نظام کو میٹ ٹرم کی طرف لے جانے کی کوششیں غیر آئینی ہیں من پسند پٹباریوں کی تائیناتی کے لیے سفارشیں کی جا رہی ہیں پی ٹی آئی قیادت کے کال او فیل میں واضح تضاد ہے راہنمان نون لیک ملک احمد خان کی مارڈل ٹاؤن میں میڈیا سے گفتگو شہر میں تقریبات کے دوران ٹرافک معمول کے مطابق روا دوہ رہے گی آر ڈی ایس پی سمیت تین سو سے زائد بارڈنز پرائیس سر انجام دیں گے کینٹ کی طرف جانے والے شہریوں کو متبادل روٹس پراہم کیے جائیں گے سی ٹی او لاہور نے یوم دفاع کے حوالے سے ٹرافک پلان جاری کر دیا زمان پارک میں تبدیلی آگئی لیسکو کا وزیراعظم کی رہائشگاہ کو بلا تاتل بجلی پراہمی کا پلان عبران خان کی رہائشگاہ کو دو گریڈ سٹیشن سے بجلی پراہم کرنے کا فیصلہ اڈیشنل ڈائریکٹر جنرل ناہید گلبلوچ کی زیر صدارت اجلاس اجلاس میں پی ایچ اے کے دو ڈائریکٹرز کے درمیان تلق الامی ایک دوسرے پر رشبت کے الزامات لگاتے رہے قومی ہیروز کی یاد اور جذبہ حب الوطنی کا اظہار ہاسپیٹیلیٹی ان ہوتل میں شہدہ پاکستان کی تصاویری نمائش شہدہ کی فیملیز کی بھرپور شرکت بطن کے تحفظ کے لیے اپنے لغتے جگر قربان کرنے پر فقر لاہور ٹرانسپورٹ کمپنی کا یوم دفاع پر شہدہ کو خیراجیہ کی در ال ٹی سی نے شہر کے دو روٹس پر محافظ بس کے نام سے سروس چلا دی اور کنیٹ کالج کے زرح تمام باسکٹ بول کا دوستانہ میچ سینئر اور جونئر کھلاریو کے ماہ بین شاندار مقابلہ دونوں ٹیمیں نیشنل چیمپینشپ میں فضہ کے لیے پرازم آزری نے کھلاریو کی کارکردگی کو خوبصراحہ